ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ hope so you all will be fine تو جناب آج جو ہے وہ تھوڑا کچھ ہٹ کے کریں گے اور آج ہم لوگ جو ہے وہ کوکنگ کرنے لگے ہیں لکڑی والے چولے پہ نہ کے گیس والے چولے پہ اچھا سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے جو ہے وہ کبھی لکڑی والے چولے پہ کوکنگ کیا یا پھر یہ کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ لکڑی والے چولے پہ بناوا کھانا جو وہ ٹیسٹ کیا ہے کیونکہ جناب یہ ایک نہ واضح ڈیفرنس ہوتا ہے جو گیس پہ کھانا بنتا ہے اور جو لکڑیوں پہ جو ہے وہ لکڑی والے چولے پہ کھانا بنتا ہے کیا بات اور کتنا مطلب یہ لذیذ ہوتا ہے اس کو تو آپ رہنی دیں تو جس نے نہیں کیا تو وہ لازم نے اس کو ٹرائے کرے لکڑیوں کے چولے پہ بنے ہوئے کھانے کو اور جنہوں نے کر لیا تو وہ بتائیں گے ضرور کہ بھائی انہوں نے مطلب کیسا ان کو ٹیسٹ لگتا ہے جو لکڑی والے چولے پہ بنا ہوئے اور گیس والے پہ تو جناب ابھی فول ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے لکڑیاں لگا کے اور جو ہے وہ آگ ہم لوگ جلا لیں تاکہ جلدی جلدی یہ وہ کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہ تو بتائیں کہ آج ہم بنا کر رہے ہیں تو جناب آج ہم لوگ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ چینہ پلاو اس کو بول لیں یا پھر وائٹ چینہ رائس بول لیں کہ جو بھی آپ اس کو اپنی لیگنگ میں کہتے ہیں تو چلے گا اور یہ دیکھیں جناب پا فیکٹ قسم کی آگ جو ہے وہ جل گئی ہے تو کتنی زبردست میں نے آگ جلائی ہے لیکن آگ چولے میں جلے تو زیادہ بہتر ہے رشتوں میں اور گھروں میں جو ہے وہ آگ لگانے سے اور جلانے سے پرہیس کرنا ہے جناب جو پتیل ہے بڑے والا وہ دھوک ہے جو وہ اچھی طرح سے رکھتی ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا گھی آپ کی مرضی ہے آپ آئل میں بناتے ہیں آپ گھی میں بناتے ہیں ہم جو ہے وہ گھی پریفر کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہ آئل سے کم نقصان دا ہوتا ہے تو باقی اندازہ آپ نے جو ہے وہ اندازہ سے گھی ڈالنا ہے کیونکہ امی دادی چاچی بڑی باجیاں اور وہ پی خالہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ اندازاً کتنا گھی ڈالیں تو کتنے چاولوں کے لئے جو وہ صحیح رہتا ہے تو ابھی ہم بنا رہے ہیں دو کلو چاول تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ گھی ڈالا ہوگا تو ابھی جب یہ تھوڑا سا گھی گرم ہو جائے گا اچھے طریقے سے تو پھر اب اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا جو ہے وہ گرم مسالہ اور ابھی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں ہیں پیاس اور ابھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو وہ ان کو فرائی کر لیں گے اچھے چاول جو ہے وہ زیادہ زبردستہ بھی بنتے ہیں جب یہ جو پیاز ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا جو آپ لائٹ براؤن کر لیں تھوڑا سا ڈاک براؤن کریں بلگل جلانا بھی نہیں ہوتا اس کو تو دیکھتے ہیں جی آج کیسے بنتے ہیں اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ رائس بناتے ہیں اور پھر کیسے بنتے ہیں ساتھ ساتھ جیسے پیاس جو فرائی ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آگ کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آگ بھی جو ٹھیک ٹھاک جلتی رہے تو اب یہ دیکھیں کتنا پیارہ کلر ہو گیا ہے پیاسوں کا اور اب اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم لوگ ٹماتر یعنی کہ ٹومیٹو اپسو کے چاول جو ہے وہ اچھے ہی بنیں گے اور اسی ریسپی سے بنتے ہیں تو زبردست بنتے ہیں اچھا ریڈ ریڈ ٹماتر جو ہے وہ بھی ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر اور ایستا ایستا جو ہے وہ پیاسے بھی جو ہے وہ لائٹ براؤن سے ڈاک براؤن ہوتی جا رہی ہیں تو جناب ابھی اس کے اندر جو ہے وہ ٹماتر ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب اچھی طرح سے ان کو بھی جو ہے وہ ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ اس کے اندر فرائی کر لیں گے پیاس کے ساتھ اس کو کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ ابھی یہ سب کچھ کر لینے کے بعد یہ چیک کریں یہ کوئی دو تین مرد وقت اب اس کے اندر جو وہ ایڈ کر دیا ہے ہاری مرچ کو کوٹ کے اچھی طریقے سے جو وہ آپ نے ڈالا ہے یعنی کہ جو ہاری مرچ ہے اس کا پیسٹ بنا کے جو وہ آپ نے ڈال دیا ساتھ میں لیسن کا پیسٹ بھی آپ نے جو مطلب ہاری مرچ لیسن ادرک یہ چیزیں ہیں جن کا آپ پیسٹ بنا کے جو وہ ایڈ کر سکتے ہیں پھر آپ اس میں اپنی ضرورت کے مطابق جتنا آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہو سپائسی کھاتے ہو کم کھاتے ہو اس حساب سے جو وہ لال مرچ جو وہ آپ اس کے اندر جو وہ ایڈ کر لیں ریڈ چیلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مسالوں کی تو سب کو سمجھ ہوگی کیونکہ ہم مطلب اوورال ہیں تو دیسی تو اتنے زیادہ تو ایسے ہم برگر بچے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے اچھا جناب ساتھ ساتھ مسالے کو فرائی کرتے جائیں ساتھ ساتھ جو اس کے اندر جو سپائسی زور ایڈ کرتے جائیں تو ابھی اس میں جو وہ سکہ دھنیاں بھی ڈال دیا پتہ نہیں آپ لوگ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے بڑی یہ ذرا ہماری ریسپیہ تھوڑی ہٹکے تو آپ دیکھتے جائیں کیسے بنتے آگے ریزلٹ کیا ہوگا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیں نمک جتنا ہی آپ کو ضرورت ہو تو شاید آپ کو لوگے جی کہ ہم نے تو بہت زیادہ ایڈ کر دے کیونکہ چاول جو وہ دو کلو ہیں تو اس لئے پھر حساب سے ڈالا جاتا ہے کہ نمک بلغول ٹھیک ٹھیک رہ جائے ابھی آپ کلر چیک کریں اس کا کتنا زبردست جو وہ ٹیکس چر ہے یہ مسالہ جو بن رہا ہے اور جناب یہ جو چیز ہوتے ہیں یہ جو کلر ہوتا ہے خالدی کلر یہ اس کا جو ایک الگی فیور بھی الگ ہے ارومہ بھی الگ ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے کھانے میں وہ سب سے سپیشل ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے بھی آج ہلی ڈلیئی ہے نہیں اس سارا ہم سارا بھون لینے کے بعد اس کے اچھی خاصی بنائی کر لینے کے بعد اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پانی اب پانی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کتنا ڈالتے ہو جو بھی آپ کا حساب ہوتا ہے تو آپ اس کے مطابق اس کے اندر پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ تھوڑا سا اور پانی اس کے اندر ڈالیں گے پوری اس کے پانی کی جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے اس کو ایڈ کر کے پھر اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑا سا ڈھکن ڈھک کے تاکہ اس کے اندر اچھا سا اوبال آ جائے پانی بائل ہونے شروع ہو جائے مسالہ سارا اچھے سے پک جائے پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے رائس تو جناب یہ ابھی فائنل اماؤنٹ او وارٹر اس کے اندر ایڈ کر دی ہے آگ جو ہے وہ صحیح فٹا فٹا جو جل رہی ہے اور یہ جناب ابھی اس کو ہم نے دھکن دے کے بند کر دیا ہے انٹل انلیس جب تک کہ پانی بائل ہی ہو جاتا ہے تو ابھی آپ کو بھی سیٹ کر دیں گے کیونکہ یہ چیز اس کو نظر سانی کرنا بڑی ضروری ہے یہ تو جناب کافی ٹائم گزر جانے کے بعد ابھی اوپن کر کے دیکھیں گے لو جی کتنا زبردست جو ہے وہ بائل آگے تو ابھی ایک بار پھر اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کر لیں گے ابھی آپ کلر چیک کریں کہ پانی کا جو کلر وہ کتنا زبردست ہے یہ جب کلر ہوتا ہے تو پھر آپ گارنٹی ہے کہ آپ کے چاوز جو ہوں بہت زبردست بننے والے ہیں تو جناب ابھی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں گے رائس ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں چینہ پلاو ابھی یہاں پہ نا ایک ٹویسٹ ابھی آگے آگے تو وہ آپ دیکھے گا تو ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ رائس جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں تو جناب سارے رائس ایڈ ہوگے چینے کہاں پہ ہیں کہی چینے نظر آرہے ہیں آپ لوگوں کو نہیں نا ابھی جادو دیکھے گا ابھی جادو ہوگا یہ دیکھے جناب یہ آگے چینے ہاں جی اس سے بنے گا چینہ پلاو آپ تو پریشان ہی ہوگے کہ بھئی ساری ریس پی ہوگی ہے چاول بھی ڈالے جا چکے ہیں لیکن چینہ کھا رہے گیا تو جناب یہ آگے چینے اچھا یہ جو ہے نا یہاں پہ تھوڑے سا ہوا کیا اب اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں ہلانے کے بعد جو اس کو ہم ابھی جب تک جب تھوڑا سا ٹینڈر رہ جائے گا نا تو تب جو اس کو دم پہ لگائیں گے تو جناب چینے جو وہ زیادہ بوائل ہوگے تو پہلی تو پھر اس نے اس کو اینڈ پہ ایڈ گیا ہے تاکہ جو وہ بلکل ہلوہ نہ بنے تو جناب یہ دیکھیں یہ ٹینڈر رہنے کے بعد اس کو جو اب لگا دیے ہم نے دم اور دم لگائیں گے کوئی دس سے پندرہ منٹ جب دم لگانے تو آپ نے لکڑیں ساری نکال دینی ہے بس کوئلے جو رہنے دینی ہے اور یہ دیکھیں جناب دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں اوہ مائ گاڈ ابھی تو کچھ بھی نظر میں آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے زبردست جو وہ رائس بن کے تیار ہو گئے ہیں پرفیکٹ قسم کا جو وہ دم لگانا نا سب سے بڑی کلے کامیابی ہے اس بندے کے لیے جس نے رائس بنانے کیونکہ اصل کام جو ہے نا وہ سارا آپ سارا کر لیے تو لیکن دم لگانا نا بڑی حمد کی بات ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ آپ کو پی ایش ڈی کر لے تو وہ کافی ہوگا آپ کے لیے تاکہ آپ کے رائس خراب نہ ہو اور جناب یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ جتنے نظر آ رہے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہے اور یہ جو ہے نا مزے کے ہیں تو ابھی ویٹ میو رہا فل گرم چاول ہیں تو ابھی ذرا جلدی سے اس کی ایک بائٹ لینے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جی بنے کیسے ہیں شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بالکل ایک ایک چاول ہے اور ابھی گرم گرم ہے تو اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جناب یہ مزے دار قسم کا رائتہ آگیا ہے جب اس کی ایک بائٹ لیں گے تو سبحان اللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں جناب یہ سبر نہیں ہو رہا تھا زبردست سوپر کول اور جو ہے وہ سوپر ڈوپر ہیٹ سائن ہو گیا بہت عالی سائن ہو گیا جناب آپ لوگ بھی کھائیں بنا کے بہت عالی سوپر کھائیں بنا کے جو ہے